موسیقی اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے لئے لائیں ہوں بہت ہی آسان اور مزیدہ جکن ریپس کی ریسی پی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے تقریباً دو گلوں کے قریب جکن سٹرپس لے لی ہیں ہز بھی ضرورت نمک شامل کیا ہے کالی میچ پاودر ون ٹی سپون ٹوٹی وی لال میچ ون ٹی سپون سویا ساوس ایک بڑا چمچ چلی ساوس ایک بڑا چمچ یہاں میں نے شامل کیا ہے درم مسالہ تھوڑا سے ڈالیں گے دو انڈے یہاں ڈالیں گے تین چار چمچ کون فلور کے ایڈ کریں گے اور اسے اچھی طریقے سے ملا کر ایرینیٹ کر دیں گے ایک دو گھنٹے کے لیے جٹ پٹ سے گالک سوز تیار رہتے ہیں میں نے ایک کب کے قریب مایونیس لے لیا ہے دیسی لسن لیا تھا جو باریک ہوتا ہے چھوٹا چھوٹا وہ میں نے لیا ہے اس کے دو بڑے چمچ بھر کر میں نے یہاں ایڈ کیا ہے دیسی لسن کی جو ہے نا خوشبو بری مزیدار ہوتی ہے بہت ہی خوشبو ہوتی ہے اس میں تو یہ میں نے ایڈ کیا ہے اسے مکس کر کے میں نے بلیک پیپر ایڈ کیا ہے مسچڈ پاوڈر ایڈ کیا ہے مسچڈ پیسٹ پانی میں ہلکا ہل کر کے بھی آپ شامل کر سکتے ہیں لیکن اگر پاوڈر ڈالیں گے تو اس کی گھٹلیاں اچھی طریقے سے ہٹ جانی چاہیں اچھی طریقے سے اسے پھینٹ لیں یہ ساری جو گھٹلیاں ہیں لمس نہ رہے اس میں بلکل اچھی طریقے سے اسے ملا لیں اور دیکھئے فائنل لوگ اس کی کیسی مزیدار کارلک سوس بن کر تیار ہوئی ہے تو اب چلتے ہیں فرائز کی طرح میں نے فرائز کارٹ لیے تھے اب باری باری جو ہے میں تھوڑے تھوڑے فرائز تلتی جا رہے ہوں میڈیم ٹو لو فلیم میں کرکرے فرائز تلیں گے شملا میں جو گھو بھی کارٹ لی ہے اس کو مکس کر لیں گے یہ بھی چکن ریپس میں ڈلتے ہیں فرائز میں نے مکمل فرائے کر لیا تھے اب باری آتیا چکن کی تو باری باری میں نے چکن جو امرینیٹ کیا ہوا تھا اسے بھی کرکرہ فرائے کر لیا بہت اچھا کرکرہ فرائے ہوا تھا یہ ریپس میں بہت اچھا فلیور دے رہا تھا بچے جو کھیل کود میں مصروف تھے یہاں گرانڈ فلور پہ ہم نے بائک رکھی ہے تو اس میں بچے جو ہم ابو والے گیم کھیلتے ہیں کرکر میں شروع ہو گیا دیکھیں ان لوگوں کا بولنگ کے لئے لڑ رہے ہیں میری باری ہوگی میری باری ہوگی بچوں کی بھی ایک الگ ہی رونک ہوتی ہے بہت ہی مزہ آتا ہے جب سارے بچے کھٹے ہوتے ہیں تو یہاں چلی ہم ریپس کو فولٹ کر لیتے ہیں ساری چیزیں تیار ہو گئی ہیں یہاں پہ میں نے مانڈا پٹی لے لیے اس میں سارس لگایا ہے ویجیٹیبلز رکھی ہیں اور فرنچ فائر جو فرائے گئے تھے وہ رکھے اور چکین فرائے ہوا سارس ڈالا ہے دوبارہ سے اور اسے میں نے فولٹ کر دیا ہے اسی طریقے سے اسے فولٹ کر دیں گے اور اسی طریقے سے باگی تمام ریپس بھی تیار کریں گے ایک فرائے بین لیں گے میں ٹو ٹیبل سپون کے قریب آئل ڈالیں گے اور ریپ کو اچھی طریقے سے فرائے کریں گے میڈیم ٹو لو فلیم میں دونوں سائٹس کو گولڈن فرائے کریں گے بہت ہی اچھا سا فرائے کریں گے دیکھیں گرمہ گرم مزیدار سے چکین ریپس تیار ہو چکے ہیں تو دیکھیں اس کی فائنل لک کتنی ہی مزیدار ہے کتنا ہی سوسی ہے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں کھانے میں تو اور بھی زیادہ ہی اچھا تھا اور یہاں گیس جلا گیا تھا تو ہم نے سیلینڈر پر باگی سار فرائے کیے اب دیجئے گا اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کیسی لگی میری آج کی ویڈیو کومنٹ میں ضرور بتائی گا اللہ حافظ